بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو فورا لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں موزز سامین آج دو میچز کھیلے گئے ہیں کالی فائر کے اور پہلا میچ کھیلا گیا تھا نمیبیا اور نیدر لینڈ کے ماں مین تو اس میچ کی میں آپ کو تھوڑی سی سمری کے بارے میں بتاتا ہوں نمیبیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس اوورز میں ایک سو اکیس رنز بنائے اور ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے نمیبیا کی طرف سے آج کوئی بیٹنگ بھی نہیں چل سکا صفائے جان فرائلنگ کے جنہوں نے پچھلے میچ میں بڑی اچھی ایننگز کھیلی تھی آج انہوں نے 43 رنز بنائے 48 بولیں کیونکہ وکٹے نہیں تھی تو ان کو آج سٹے کرنا پڑا وکٹ پہ آج انہوں نے اپنا جو پلے تھا اس کو چینج کیا تو آج انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا اور اپنی ٹیم کا ٹوٹل بڑی مشکلوں سے ایک سو اکیس رنز تک پہنچایا اگر بات کریں بولنگ کی تو نیدھر لینڈ کی طرف سے بس ڈی لیڈے نے تین اوورز میں 18 رنز دے کے دو کھلاڑی کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ بھی جو نیدھر لینڈ کی بولنگ تھی وہ بڑی نفی تولی رہی اور انہوں نے کوئی ویک کوئی فری شارٹس آفر نہیں کی نمیبیا کے پیٹسمن کو ایک سو اکیس از کا حدف جو تھا وہ ہمیں پتہ ہی تھا کہ بہت آسانی سے نیدھر لینڈ چیز کر لے گا تو نیدھر لینڈ کی طرف سے جب اوپننگ سٹینڈ بہت اچھا مل گیا میکس آڈورڈ اور ویکرم جیت سنگ نے ہی بڑا اچھا اوپننگ سٹینڈ 59 رنز کا دے دیا ان کو اور ان کی پہلی ویکٹ جو ہے وہ 59 کے سکور کے اوپر گری جب ویکرم جیت سنگ آؤٹ ہو گئے سکورٹس کی بول پر اس کے بعد دوسری ویکٹ گری 92 رنز پر نیدھر لینڈ کی اور دوسرے میکس آڈورڈ دوسرے اوپنر تھے ویکرم کے ساتھ وہ آؤٹ ہو گئے انہوں نے 35 رنز بنائے ویکرم جیت سنگ نے 49 رنز کی ایننگ کھیلی اس کے بعد بس ڈی لیڈے آیا ہیں جو بہت ہی اُبھرتے ہوئے آل راؤنڈر ہیں جنہوں نے دو ویکٹس بھی حاصل کی تھی وہ ون ڈاؤن پر آئے اور انہوں نے 30 بولوں پر 30 رنز کی ناقابلے شکست ایننگ کھیلی اور میک شور کیا کہ ان کی ٹیم یہ ٹوٹل چیز کر لے حالانکہ یہ فس گئے تھے کیونکہ ان کے نیچے ٹوم کوپر کالن ایکرمن سکوٹ ایڈورڈز وغیرہ کوئی بندہ نہیں چلا آؤٹ ہو گیا تھے تو جو یہ میائی تھا وہ آخری اوپر تک چلا گیا لیکن بس ڈی لیڈے تھے وہ ویکٹ پر قائم رہے آخری اوپر تک 19.3 اوورز میں نیدر لینڈ نے یہ ٹارگٹ چیز کیا اور اس طرح یہ ان کی دوسری کنزیکٹیو ویکٹری تھی اس راؤنڈ کے اندر اور وہ اس راؤنڈ میں اپنے گروپ کو ٹاپ کر رہا ہے نیدر لینڈ تو بالنگ میں کوئی خاتر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کوئی بندہ نمیویا کے طرف سے نہیں کر سکا تو آج کے دوسرے میچ کی طرف جائیں تو وہ تھا بہت امپورٹنٹ میچ سری لنکا کے لیے سری لنکا اور یو اے ای کے مابین سری لنکا کی ٹیم نے آج پہلے بیٹنگ کی آغاز بہت ہی اچھا تھا ان کے جو اوپنر ہیں پتھوم نیسان کا اور کسال مینڈس نے ایک اچھا سٹارٹ فرام کیا کسال مینڈس لبی ڈبلی ہو گئے پہلی ویکٹ گیری سری لنکا کی 42 رنس کے اوپر پتھوم نیسان کا جو ہے وہ اچھی بیٹنگ کرتے رہے اس کے بعد دھنم جائے جو سلوہ آئے اور جو دوسری ویکٹ کی پارٹنرشپ تھی وہ ان دونوں کے درمیان بہت ہی اچھی ہوئی اور دونوں نے مل کے سکور کے اندر پچاس رنس کا اضافہ کیا دوسری ویکٹ دھنم جائے جی سلوہ کی گری وہ رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جو تھا وہ یو اے ای کے بولرز نے کمبیک کیا میچ کے اندر اور آپ دیکھ لیں کہ 92 فور 2 سے سری لنکا کی ٹیم 124 6 ہو گئی اس کے اندر یو اے ای کے ایک لیکس پینر ہیں انہوں نے جو ان کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں مائیہ پن کارتک مائیہ پن جو لیکس پینر ہے بہت اچھے لیکس پینر ہیں وہ انہوں نے آج ہیٹرک بھی سکور کی ہے تین بولو پر انہوں نے تین ویکٹس لے کے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی پہلی ہیٹرک بھی سکور کی ان تین ویکٹس میں سب سے پہلے راجہ پکسہ تھے جو کہ یہ اور بڑا ہی اچھا تھا جس میں اس نے ہیٹرک کی ہے پہلے اس نے گوگلی کے اوپر بیٹ کیا راجہ پکسے کو اس کے بعد آؤٹس آٹ ڈی آؤٹسٹا میں ایک اور گوگلی دی جس پہ ایکسٹرہ کور مارتے ہوئے آؤٹ ہوگے راجہ پکسہ اس کے بعد آتے ہیں ارسلان کا جو اچھے لیپٹ اینڈڈ بیٹسپن ہے پہلی ہی بول پر وہ بھی گوگلی ریڈ نہ کر سکے اور ایچ کر کے کیپر کو کیچ دے بیٹھے اس کے بعد ہیٹرک بول فیس کرنے ان کے کیپٹن آئے دس انشانکا اور دس انشانکا بھی گوگلی ریڈ نہیں کر سکے اور وہ بولڈ ہو گئے تو یہ تھی ایک ہیٹرک جو کہ اس میچ کے آج نمائیہ بات تھی تو ایک اس موقع پہ لگا کہ شاید سری لنکا کی ٹیم 135 تک ہی سکور کر کے آؤٹ ہو جائے لیکن اس موقع پہ ان کے جو اوپنگ بیٹسمن تھے انہوں نے پتھوم نسانکا نے اپنی نرز پہ کابو رکھا اور انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور وہ اپنی ٹیم کا جو ٹوٹل تھا وہ 152 تک لے گئے یعنی کہ 124-6 کے بعد 152 تک وہ چلے گئے اور یہ ٹارگیٹ انہف تھا میرے حساب سے UAE کی بیٹنگ لائن کیونکہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو 152 کا ٹارگیٹ سکور کیا والنگ کے اندر وہی میاں پانا جنہوں نے تین وکٹیلی لیکس پینر نے ہیٹ ٹک کے ساتھ بیٹنگ کرنے جب UAE کی ٹیم آئی تو آج ہم نے دیکھا کہ جب 140 پلس کا بولر ان کے سامنے آیا تو ان کے بیٹسمن بلکل ایزی نہیں تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی وہ وکٹوں سے ہٹ رہے تھے اُتر رہے تھے اس کو کھیلنے کے لیے تو جو ہمیں لگ رہا تھا کہ بولرز سپن بولرز ان کو پریشان کریں گے لیکن وہ پیس پیس نے ان کو پریشان کیا تو اس کے اندر ان کا کوئی بیٹسمن بھی صرف تین بیٹسمن ڈبل فگر میں آئے ہیں باقی سارے ویٹنگ سنگل ڈیجٹ کے اندر ہی رہے بالنگ کی بات کریں تو مدوشن نے تین عوض میں چودہ رنس دے کر ایک کھلاڑے کو آؤٹ کیا مہیش ٹھیکشانہ نے پندرہ رنس دے کر دو کھلاڑے کو آؤٹ کیا دشمانتہ چمیرہ نے بہت اچھی بالنگ کی پندرہ رنس دے کر انہوں نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ ورندو حسننگا نے ایز یوزل آٹھ رنس دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس طرح یوے ہی کی جو پوری ٹیم ہے وہ صرف تیہتر رنس ہی بنا سکی سترہ اشاریہ ایک آورز میں تو یہ بڑی جیت ہے سری لنکا کے لیے اس سے سپیشلی اس سے ان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے کیونکہ اب فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ نیٹ رن ریٹ پہ آ جائے گی کیونکہ نیتر لینڈ بھی اپنے دونوں میچیز جیت چکا ہے اور سری لنکا اپنا اگلا میچ جو کھیلے گا نیتر لینڈ کے ساتھ وہ زیادہ چانسز یہ ہی ہیں کہ وہ نیتر لینڈ کو مار دے گا تو اس طرح کیا ہوگا کہ نیتر لینڈ اور سری لنکا دو دو میچیز جیت کے چار چار پوائنٹ کے ساتھ آ جائیں گے تو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہوگا نیٹ رن ریٹ سے تو سری لنکا نے آج جو ایک بڑی ویکٹری حاصل کی ہے تقریباً ایٹی ون رن سے تو اس سے سری لنکا کی کاؤس کو بڑا فائدہ ہوگا فرسٹ پوزیشن سکیور کرنے کے لیے حالانکہ آج بھی سری لنکا کی جو بیٹنگ تھی میڈل آرڈر کاس طور پر وہ فس گیا تھا اور پتھوم نیسانکا نے جو ہے ان کو اس بھمر سے نکالا جس میں میہ پن نے ان کو ہیٹرک کے ساتھ ڈال دیا تھا تو آج یہ دو میچز کھیلے گئے نمیبیا اور نیدر لینڈ کا میچ تھا وہ نیدر لینڈ نے جیتا ہے آخری اور میں جا کے اور سری لنکا اور یو اے ای کا میچ تھا وہ سری لنکا نے بڑی ہی کمفرٹیبلی انہوں نے اسی رنز اکاسی رنز سے وہ میچ اپنے نام کیا ہے آج جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سری لنکا جو کہ پچاس آورز کا ہوگا اس میں وہ ٹریول کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان آنے کے لیے اور یہ بات نکلی تھی تو یہ میڈیا پہ کافی اس چیز کو دیکھا بھی گیا بہت زیادہ بات بھی کی گئی ڈسکس بھی ہوئی یہ بہت کہ انڈیا کے ٹیم میں بھی اگلے سال پاکستان ٹریول کر سکتی ہے لیکن ہمیں اور جتنے بھی زی شعور لوگ ہیں ان کو یہ بات پتا تھی کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا کھیلنے آج وہی بات جے شاہ جو بی سی شائے کے سیکرٹری ہیں انہوں نے کنفرم بھی کر دیا کہ انڈیا ویل نوٹ ٹریول ٹو پاکستان اور اس پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس چیز پہ انسسٹ کریں گے کہ جو وینیو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور موسٹ پابلی وہ یو اے ای میں چاہیں گے کہ یہ ٹورنیمنٹ یو اے شفٹ کر دیا جائے جیسا کہ لاسٹ یئر جیسے کہ اسی سال سی لنکا میں ہونے والا ایشیا کب یو اے شفٹ کر دیا گیا تھا تو وہ یہ کہہ دے کہ ہم انسسٹ کریں گے کہ پاکستان میں ہونے والا ایشیا کب یو اے شفٹ کر دیا جائے کیونکہ انڈیا کی ٹیم پاکستان ٹریول نہیں کرے گی اور یہ ایک آن دا کارڈ تھا کیونکہ گورنمنٹ لیبل پہ پاکستان اور انڈیا کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہم دونوں ممالک کی جو کرکٹ ہے خاص طور پہ وہ گورنمنٹ اپروول کے ساتھ جو ہے جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپس میں گورنمنٹ کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں تو یہ آج کی بڑی خبر تھی کہ یہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ انڈیا اگلے سال پاکستان آ رہی ہے ایشیا کب کے لیے تو وہ آج اس پہ جائشہ نے جو ہے بلکل کلیر کٹ اپنا موقع پیش کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں آئے گی اور موسٹ پراببلی یہ جو ٹورنمنٹ ہے اب پاکستان سے شفٹ ہو کے یو اے ہی چلا جائے گا جہاں پہ پچاس آورز کا ایشیا کب جو ہے ٹورنمنٹ اس کا انعقاد ہوگا پچاس آورز کا وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ اسی سال اس کے بعد انڈیا میں پچاس آورز کا ورلڈ کب ہونا ہے تو اس لیے جس اب یہ تیہ پاک چکا ہے کہ جس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کب ہوگا اس سال ایشیا کب ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ہوگا اور جس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کب آنا ہوگا اس سال ایشیا کب اگر ہونا ہے تو وہ ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کب سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اور آپ کو کل ہونے والے میچز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جیسا کہ کل پاکستان اور افغانستان کا وام اپ میچ ہے اور اس میں بھی بارش کی پریڈکشن ہے کافی زیادہ می بھی وہ میچ بارش سے ایفیکٹ ہو اور شاید ہو بھی نہ سکے تو اس طرح کل جو بھی میچز ہوں گے کالی فائرز کے اور وام اپ میچز ان سب کی اپ ڈیٹ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تو تب تک جو ہے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ نگمان